السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری گفتگو ہے ہماری ماں اور بہنوں کے تعلق سے یعنی عورتوں کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے یہ بات پیش کریں گے کہ اسلام نے اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد عورتوں کو کیا مقام دیا گیا جو لوگ ہی کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پابند کیا ہے اسلام نے عورتوں کے حق نہیں دیئے ہیں اور عورتوں کے حقوق کو بیان نہیں کیا ہے ان کے سامنے یہ گفتگو پیش کیجئے اور ان سے بتائیے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اسلام آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عورتوں کا کیا مقام تھا اور عورتوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا عورتوں کی کیا حیثیت تھی عورتوں کا کیا اسٹیٹس تھا دیکھیں اسلام لانے سے پہلے عورتوں میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں تھا جس طریقے سے آج کی تاریخ میں ہم اپنے گھر بکری یا بھیڑ خرید کر لاتے ہیں اور اس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں اس کے پہننے کا اوڑنے کا بچھانے کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں اس کو ہم صرف جانور سمجھتے ہیں چاہے وہ بکری ہو چاہے بھیڑ ہو ہم ان کو ایک ایسی جگہ پر ڈال دیتے ہیں جہاں پر گھاس پھونس ہوتی ہے اور جہاں پر کڑا پڑا ہوا ہوتا ہے ایک گندے کمرے میں ہم ان کو ڈال دیتے ہیں ہم اس چیز کا بھی احساس نہیں کرتے کہ ان کو سردی لگ رہی ہوگی یا گرمی لگ رہی ہوگی یا ان کو پیاس لگ رہی ہوگی وغیرہ وغیرہ یعنی ہماری نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی ہے صرف اس سے زیادہ کہ وہ جانور ہیں صرف ہم ان کو جانور سمجھتے ہیں تو اسلام آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بلکل یہی حیثیت بلکل یہی مقام عورتوں کا ہوا کرتا تھا اور عورتوں کو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا انسانیت کی کیٹیگری سے عورتوں کو باہر کر رکھا تھا بلکہ ان کو کوئی دوسری مخلوق سمجھا جاتا تھا ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی تو ہم سوال کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے جو اس بات کو رکھتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا ہے اسلام نے عورتوں کے حقوق کہاں بیان کیے ہیں تو آج کی ہماری گفتگو ان لوگوں کے سامنے پیش کیجئے جو یہ بات کہتے ہیں اب ہم امید کریں گے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو اور تمام عورتوں کو اس بات کا احساس ہو گیا ہوگا چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو آج سب دیکھیں کہ عورتوں کا کیا مقام ہے ماں ہوتی ہے عورت تو اس کو کتنا اونچا اور کتنا آلہ اور کتنا زبردست مقام دیا جاتا ہے عورت کو اگر بہن سمجھا جائے تو اس کو کتنی عزت دی جاتی ہے عورت جب بیوی ہوتی ہے تو اس کا کیا مقام ہوتا ہے عورت اسی طریقے سے جب خالہ پھوپی مامی وغیرہ ہوتی ہے تو جب وہ مہمانداری میں اپنے رشتہ داروں میں جاتی ہیں تو ان کا کیا مقام ہوتا ہے اس بات سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ آج اگر ماں کو ایک مقام ملا ہے جو عورت ہے بہن کو اگر کوئی مقام ملا ہے جو عورت ہے بیوی کو اگر کوئی مقام ملا ہے جو عورت ہے بیٹی کو اگر مقام ملا ہے جو عورت ہے اور اسی طریقے سے عورتوں کو جو بھی مقام ملا ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملا ہے وہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اس جگہ سے اور جو وہ مقام تھا اور جو وہ ہمارا مقام تھا اس سے نکال کر کے یہ مقام عطا کیا ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ عطا فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ